موسیقی میں آپ کو بتا رہا تھا اپنے بھائی اپنے دوست تھے عزیز مرمحان کے بارے میں کہ یہاں سے انجینئرنگ کرنے کے بعد سرسجید انیورسٹی سے انجینئرنگ کرنے کے بعد لندن جا بسے ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس بات پر شاید عظیم کو اتنی خوشی محسر نہ آئے لیکن میرا بتانا فرض بنتا ہے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ دیار غیر میں بیٹھ کے اپنے اس رنگ کو دوسرے کے رنگ پر فوقیت دینا بھول جائیں جو آپ کی اساس ہے جو آپ کی بقہ ہے جو آپ کی دائمی خوشی کا سبب ہے کیونکہ جو بات ہم خود ہی کی کر رہے تھے کہ درحقیقت ہم اپنی ذات میں ہیں کیا ضروری نہیں کہ سب کو علامہ ایک ہی چانب لگا رہینا چاہ رہے کہ نہیں آپ جس جس فیلڈ میں اپنی اپنی فیلڈ میں آپ اس نویت کا کوئی کام کریں یکتہ کا لفظ صرف اور صرف اسی کی ذات پاک سے مرشروط ہے کہ اپنی فیلڈ میں آپ نمائیں دکھائی دیں تو یقین نظیم الرحمن ہمارا فقر ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دیس میں بھی پیغام حق پہنچانے سے غافل نہیں رہے اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ بھٹکے ہوئے تھے ان کو سیدھی راہ پر لے کر آئیں گے سبب بنے ہیں یہ کا لے کر آئیں گے یا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو صرف سبب ہیں ہم تو صرف عوزدیلہ ہیں بہت سارے وہ لوگ جو کہ ادار اسلام میں شامل نہیں تھے اپنی فیغام ہے ہم ان تک پہنچایا ہے اور پھر اب مشہر ربہ اسلام ہے اللہ آپ کی زبان آپ کے بیان آپ کے کلام آپ کی فکر آپ کی سوچ آپ کے جذبات آپ کی اس روپ آپ کے آہنگ کو وہ اتا کرے کمباد بیوریوں کو زیادہ سمجھ میں آنے لگے عظیم سے میں نے آج شام میں ایک گزارش کی کہ عظیم بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اس پرگرام کے لیے ریکارڈ کر کے بھیجیں تو عظیم بھائی آپ کی محبت کہ آپ نے بڑے بھائی کی اس بات کو فوقیت دی اور علامہ کے پیغام کو آگے پہنچانا آئیے سماعت فرماتے ہیں سلام زیادی بھائی آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام سامین اکرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع انعیت فرمایا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی قدعور علمی اور تاریخی شخصیت کے بارے میں میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں تو تہے دل سے ممنون ہوں میں آپ سب کا شکریہ بہت شکریہ دیکھئے علامہ محمد اقبال محض ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچ ہے یہ ایک فکر ہے یہ ایک فلسفہ ہے یہ ایک تحریک ہے علامہ کی شخصیت ایک بلند پایا شخصیت ہے اس کے بارے میں کوئی دورائے موجود نہیں ہے مگر چونکہ ان کی نظریات ان کے افکار ایک بڑی حد تک ہمیں شائری کے ذریعے موصول ہوئے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ شائری اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنے آپ میں مبالغہ رکھتی ہے یعنی شائری میں اگزیجریٹ کیا جاتا ہے باتوں کو بیان کرنے کے لیے اس میں اثر انگیزی قائم کرنے کے لیے بعض اوقات اس میں مبالغہ کا اسلوب استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ اس میں کوئی اچھمبہ نہیں ہونا چاہیے کہ علامہ کی شائری میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا عقص ضرور نظر آتا ہے پھر یہ کہ جس طریقے سے ایک مصور کی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھنے والے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر جاتے ہیں اس کو اپنے معنی پہنا جاتے ہیں ایسی طریقے سے جب شائر شائری کرتا ہے تو اس نے کس مائنڈ سیٹ سے اس شیر کو کہا ہے ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والا بھی اسے اسی طرح سے سمجھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ شائری میں مبالغہ موجود ہے الفاظ کا رد و بدل موجود ہے تو افراد اسے اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے افکار کے ذریعے انٹرپریٹ کرنے کی اس کی تشریف ارام کرنے کی اس کی تفہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں اعتراف آج معاملہ یہ ہے کہ ہر طبقہ فکر ہر سوچ رکھنے والا شخص اقبال کو اپنی سوچ کے حساب سے پیش کرتا نظر آتا ہے یعنی آپ کو طاہر القادری نظر آتے ہیں جو کہ انہیں تصوف کے روپ میں رنگتے ہیں دوسری طرف آپ کو زید حامد صاحب نظر آتے ہیں جو ان میں مجاہد دھونتا نظر آتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد نظر آتے ہیں جو انہیں خلافت کے لیے کوشش کرتے ہوئے ایک شخص کے روپ میں دیکھتے ہیں ایک مرد مومن کے روپ میں دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ طارق جمیل صاحب کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اقبال کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ تبلیغ کی محنت نہ کریں اور اسی طریقے سے بقیہ اہل علم ہے جو ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں سب کے سب اقبال کو کسی نہ کسی درجے میں اپنی جانبہ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے پیش کر رہے ہوتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اقبال کو سمجھنے کے لیے ان کے خطبات کو ضرور پڑھیں ان کی ایک ہی ایسی کتاب ہے جو کہ نصری صورت میں موجود ہے جس کا نام ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوٹس ان اسلام یا یوں کہیے کہ مذہبی سوچ کا اسلام میں اہیا اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا تو اس کے اندر اقبال کیا سوچتے تھے ان کی کیا فکر تھی وہ موجود ہیں اور اگر آپ اقبال کو جاننا چاہتے ہیں تو اگر ایک مشورہ میں آپ کو دے سکتا ہوں تو وہ یہی دیکھ سکتا ہوں کہ شائری کے ساتھ ساتھ ان کی اس کتاب کا بھی ضرور مطالعہ کیجئے پھر یہ کہ تھوڑی سی باتیں ان کی شائری کے مطالق بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ علامہ اقبال چونکہ ایک زندہ شخصیت تھے وہ کردار کے لحاظ سے بھی زندہ تھے تو ان کی زندگی کے اندر اتار چڑھا ہوائیں ہیں یہ لازمی نہیں تھا نہ وہ اس چیز کو کوئی کوئی سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اگر ایک رائے قائم کرے تو وہ زندگی بھر اس رائے پر قائم رہے بلکہ ان کے نزدیک اور ان کے عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ ایک زندہ شخص کی زندگی تغیر سے بھرپور ہوتی ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ ایک نتیجہ تحقیق کے ذریعے ایک وقت میں قائم کیا جائے اور کچھ عرصے بعد وہی نتیجہ کسی دوسرے دلائل کے آنے کی وجہ سے کسی حد تک بدل جائے تو علامہ اقبال نے اسی طریقے سے اپنے کئی نتائج کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کی ہے لیکن ایک معاملہ جو ان کی پوری زندگی کے اندر مشترک نظر آتا ہے وہ کور فلسفہ جو ان کی شائری ان کی کتاب ان کی نصر ہر ہر چیز سے آیا ہے وہ ہے فلسفہ خودی یعنی اقبال یہ چاہتے ہیں اقبال یہ تصور رکھتے ہیں کہ انسان اگر اپنی اصل حقیقت اپنے اصل سیلف کو پہچان لے جسے وہ خودی سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ شخص نہ صرف اپنے آپ میں بدل جائے گا بلکہ اس کے اردگرد بھی جو لوگ موجود ہیں اس کے اردگرد بھی جو بہاشرہ موجود ہے وہ بھی تبدیل ہوتا چلا جائے گا یعنی اسی کو شاید وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تُو بدل جائے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری عارضو پوری میری دعا ہے تیری عارضو بدل جائے وہ یہ چانتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو جانے کہ خودی ایک ایسی شئے ہے کہ اگر اسے مضبوط کر لیا جائے اور اسے صحیح معنوں میں استوار کیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ تقدیر بھی جو ہے وہ آپ کے حساب سے چلنا شروع ہو جائے گی یعنی آپ تقدیر کو بھی ایک بڑے درجے کے اندر اپنے حساب سے لے کر چل سکیں گے کیونکہ اللہ کی تقدیر ضروری نہیں ہے کہ مطلق طور پر آپ پر مسلط کی جائے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند اور اسی بات کو وہ ایک مشہور شعر جو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن شاید اس پر غور نہیں کرتے یہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یعنی غور کریں ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی اگر انسان کی خودی میں ایسا دوام ہو اگر اس کی خودی کی تعمیر ایسی ہوئی ہو تو اللہ تعالی بھی تقدیر کو اس کے تابع کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اس حقیقت کا بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر فرد اپنی تعمیر کرتا ہے تو اسی فرد سے آگے چل کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو لہٰذا اگر فرد کی تربیت کا احتمام کیا جائے تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں کہ کل کو یہ پورا معاشرہ بدل جائے کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر کہ ہماری درسی کتابوں میں اقبال کے اس حقیقی کلام کو نہیں بتایا گیا ہمیں نہیں سمجھایا جاتا اسکولوں میں کالجوں میں کہ فلسفہ خودی کیا ہے وہ جمہوریت کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے وہ یہ نہیں بتاتے کہ انقلاب اور خلافت کے بارے میں ان کے کیا تصورات تھے نتیجہ یہ ہے کہ ہم اقبال کو صرف ایک تقدس کے طور پر تو جانتے ہیں ایک مقدس شخصیت کے طور پر تو جانتے ہیں اور ان کی وہ نظمیں جو کہ صرف اصلاحی نویت کی ہیں جیسے کہ جو بچوں کی نظمیں موجود ہیں کہ لپیاتی ہے دعا بن کر تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری اس طریقے کی نظموں تک ہم نے اقتفاہ کر لیا ہے اقبال اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے ضرورت ہے کہ ہم ان کے افکار کو جانے ان کے افکار کو پڑھیں اور گورنمنٹ پر بھی اس بات پر زور دیں کہ وہ ان چیزوں کو ہماری درسی نساب کے اندر شامل کریں میرے خیال سے میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے آپ سب سے اجازت ایک بار پھر شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا